اسلام علیکم ڈیر فرنڈز ڈیر آڈیانس ڈیر ویوورز امیت ہے اللہ سبحانہ رو تعالیٰ سے کہ آپ سب صحت مند ہوں گے خوش ہوگے اور خیر آپ ید کے ساتھ ہوں گے ڈیر فرنڈز ڈیر فرنڈز ڈیر آئیو بی اور آپ سب رویس پر سمارٹ پوشنل ایڈکیٹر امیت ہے آپ سب رویس پر سمارٹ پوشنل ایڈکیٹر در نیو کلاس ڈیر فرنڈز ڈیر فرنڈز ڈیر فرنڈز ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم مطلب وہ ہوای ساتھ کچھ بٹس ہیں دیکھئے اتھر یہ چاہنہ ٹھیک ہے نا سو چاہت چاہنا چاہت یعنی مطلب وہ چاہتا ہے ٹھیک ہے اور ہم بولتے ہیں یہ بھائے ورڈز ہم یوز کر رہی ہوتے ہیں ہم کی باتوں میں چاہنا چاہتا ہے چاہتی ہے چاہتے ہیں سوچا ہتم اور یہ چاہنا چاہتا ہے چاہتی ہے چاہتے ہیں ان سب کے لیے ہم مطلب اس سے ہمارے کیا ہوتا ہے اس سے ہم مطلب ارادے کا اظہار کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس سے اس سے ہم ایک ارادے کا اظہار کرتے ہیں ارادہ ارادے جانتے ہو نا انٹینشن انٹینشن اس سے ہم اپنی انٹینشن کا اظہار کرتے ہیں تو اپنی انٹینشن کے بارے میں بات بتانے کے لیے اپنی ارادی کا اظہار کرنے کے لیے ہم اردو میں چاہتا ہے والے لفظ یوز کرتے ہیں چاہتی ہے والے لفظ یوز کرتے ہیں اور چاہتے ہیں والے الفاظ یوز کرتے ہیں لیکن انٹینشن کے اظہار کے لیے ہم نے ایک لفظ یوز کرتے ہیں اور لفظ ہمارے ساتھ کہیں وانٹو 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 اور یہ وانٹو ہمارے آج کی کلاس کا سبجکٹ ہے یہ فرینڈز وانٹو is the subject is the topic for our today's کلاس آج ہم وانٹو کو مختلف طریق اسے یوز کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنی انگلش فلوینسی کو مزید بڑھا دیں just for gaining the English language fluency the proficiency more as it is for this purpose today آپ کی کلاس میں کھت سیم فیشن نہایت ضروری dear friends look at this sentence میں وہاں جانا چاہتا ہوں میں وہاں جانا چاہتا ہوں یعنی وہاں جانے کا میرا ارادہ ہے ابھی گیا نہیں لیکن میرا ارادہ ہے کہ جاؤں وہاں میں وہاں جانا چاہتا ہوں so یہ کیا ہے یہ intention ہے this is the intention I want to show میں اسے کو ظاہر کر so میں وہاں جانا چاہتا ہوں یعنی اپنی ارادہ کا اظہار وہاں جانے کے لئے so want to use کریں گے very simple ہے بالکل simple اس میں کوئی پاتھو نہیں مربولی کی ضرورت نہیں ہے کوئی مشکل اس میں نہیں ہے just subject سے شروع کرو want to use کرو first of the work use کرو look at that میں وہاں جانا چاہتا ہوں تو رو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موجود وقت میں بات ہو رہی ہے میں وہاں جانا چاہتا ہوں I want to go there I want to go there اور دیکھیں ایک بات آپ کو اور بتا دوں یہ want to جو ہے want اور ساتھ میں to want to ہمارا یہ want to جو ہے اس کا مخفف کیا ہے یا دیکھیں اور simple میں یہ بتا دوں کہ جدید انگلش میں spoken انگلش میں ہوں اس کو کیسے بولتے ہیں want to کو ہم بولتے ہیں wanna 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 کا مطلب کیا ہے want to so I want to go there we will say I wanna go there I wanna go there یعنی I want to go there I wanna go there اچھا پرنٹس وہ وہاں جانا چاہتا ہے میں وہاں جانا چاہتا ہوں I wanna go there I want to go there اب وہ وہاں جانا چاہتا ہے دیکھیں یہ پریزیٹ انگلی بنایتے ہیں جب وہ آ جائے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں want کے ساتھ اس کا عزابہ کریں گے so look at that he wants to go there he wants to go there وہ وہاں جانا چاہتا ہے he wants to go there اچھا یہ وہ اگر ہم چاہتا ہے کی جگہ کر دے چاہتی ہے وہ وہاں جانا چاہتی ہے وہ وہاں جانا چاہتی ہے she wants to go there میں وہاں جانا چاہتا ہوں I want to go there اچھا وہ وہاں جانا چاہتے ہیں وہ زیادہ لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں they want to go there ہم وہاں جانا چاہتے ہیں we want to go there تو آپ وہاں جانا چاہتے ہیں You want to go there سنویں دیئر فرنڈز ترڈ پرسل سنگلر والی پروناؤنز جو ہے ہی شی ایٹ اور سنگلر ناؤنز وہاں پر ہم وانٹ کے ساتھ اس کا اضافہ کریں گی اور باقی جتنی بھی پروناؤنز ہے مطلب سبچک آ جائے تو کسی ایس کا اضافہ ہم نے نہیں کرنا ہے دیئر فرنڈز اگر ہم اس کو پریسچن میں کر دیں کیا وہ وہاں جانا چاہتا ہے کیا وہ وہاں جانا چاہتا ہے کیا میں وہاں جانا چاہتا ہوں کیا ہم وہاں جانا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے ہم نے پھر do اور رس کو use کرنا ہے وامنی use کرنا ہے 3% زیمگلر والی پروناؤنز کی ساتھ اور do کو use کرنا ہے I, V, U اور دے کے ساتھ ٹھیک ہے so look at here کیا وہ وہاں جانا چاہتا ہے look at there please does he want to go there پھر وار کے ساتھ ہم نے اس نہیں لگانا ہوگا کیونکہ do کے ساتھ اس لگا دیا does he want to go there اچھا کیا وہ وہاں جانا چاہتی ہے does she want to go there کیا ہم وہاں جانا چاہتے ہیں do we want to go there do ستر شروع کریں گے کیا وہ زیادہ لوگ جوا ہے وہ وہاں جانا چاہتے ہیں do they want to go there do they want to go there کیا آپ وہاں جانا چاہتے ہیں do you want to go there so want, wanna چاہت کی اظہار کیلئی اور چاہت کیا ہوتا ہے ارادہ ہوتا ہے ارادہ کی اظہار کیلئی ہم نے want to use کرنا ہے فرنس وہ تمہاری مدد کرنا چاہتی ہے اور وانا یعنی want to so what کے ساتھ اس کا اضافہ کرنا oh wants to look at that she wants to help you she wants to help you she wants to help you وہ اس کی مدد کرنا چاہتی ہے she wants to help her look at that this sentence she wants to help her یعنی وہ اس کی مدد کرنا چاہتی ہے she wants to help her اب اس کو نیکٹیو میں لے جاؤ کیا وہ تمہارا مدد نہیں کرنا چاہتی یعنی ارادی کا اظہار نفی میں کرنا کیا وہ تمہارا مدد نہیں کرنا چاہتی تو اب یہاں پر ہم کیا کریں گے does سے جملہ شروع کریں گے does she does سے شروع کریں گے اس کے بعد does she not does she not want to help you سمجھ رہے ہو نا تو یہ ہم question بھی کریں گے question میں بھی ارادی کا اظہار اور negative میں ارادی کا اظہار اور positive میں affirmative میں ارادی کا اظہار ہم اس طریقے سے کرتے ہیں میں گانا چاہتا ہوں میں گانا چاہتا ہوں ارادی کا اظہار want to look at that i want to sing میں گانا چاہتا ہوں i want to sing اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں گانا نہیں چاہتا میں نہیں گانا چاہتا یا میں گانا نہیں چاہتا ہوں اور اگر ہم اس کو question میں لے جائے کیا میں گانا چاہتا ہوں تو پھر do سے شروع کرنا ہے do i do i want to sing do i want to sing do i want to sing dear friends اسی طریقے سے آپ نے بھی کچھ کرنا ہے practice or practice کر دو مختلف طریقوں سے چاہت کا اظہار کرو ارادی کا اظہار کرو اپنی ارادی کا اظہار کرنے کے لیے want کو use کریں wants کو use کرو want to wants to third person singular for nose کے ساتھ wants to اور باقی منطق for nose کے ساتھ want to اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ آپ نے بولنا کیسے ہے want to understand ویڈیو آپ کو پسند آگئے ہوگی اگر پسند آگئے ہوگی ویڈیو لائک کیجئے فکر اور اگر ابھی تک ہمارے چینوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرنی سبسکرائب کر دیجئے گا آج کی کاس میں بس انتہا کچھ تک اندھر سٹوڈیو دوار انشان اللہ ملاقات کرنے کی خوشی کریں گے thank you very much for being with me